السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارا ٹاپک اپلیکیشن آف پاس کرلا تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس کو ڈسکاس کرنا تھا لیکن پھر ویڈیو لینک تھی ہوتی جا رہی تھی دوسری میں اپلیکیشن آف پاس کرنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب کار واش جگہ پہ جاتے ہیں تو بہت سمال فور سے پورے کار کو اوپر اٹھا لیتے ہیں تو یہ کیسے پاسبل ہے اس کے لئے کافی اچھے ہسے سائنس کی ضرورت ہے اور یہاں پہ یوز ہوتا ہے پاس کرنا کہ ہم بہت سمال فور سے بہت بڑے لوڈ کو اٹھا سکتے ہیں کار بہت ہیوی ہیں لیکن آپ آسانی سے ایک بٹن کے ساتھ اس کو اٹھا لیتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتے ہیں اس کو دیکھ لیتے کہ سپوز میرے پاس یہ ایک یو شیف ٹیوٹ اس کا یہ یہاں پہ ایریہ ای ون میں نام دیتا ہوں ٹھیک؟ اور یہاں پہ جو میں فورس لے گا آن گا اسے پی ون پہ پہ نام دیتا ہوں اور یہاں پہ ایریہ ایس کی two کا نام دیتا ہوں اور یہاں پہ اس سے فورس کریئٹ ہوگا پیٹو کے نام دیتا ہوں ہم یہاں پہ کچھ سمال سی فورس لے گا آسان اور اس small سے فورس کی آسان یہاں بہت بڑے لوڈ کو اٹھا لیتے ہیں اس لیے میں نے اس سیڈ کی ایریا کو کم رکھا اور زیادہ رکھئے میں میں نے اترہ ڈسکس کیا کیوں میں نے ایسا کیا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ٹیو فیل ہیں ایسے لیکوڈ سے تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں پہ small فورس میں نے لگا لیا اسے پریشر پی ورن بنا اور چونکہ پاسک اللہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ پریشر لیکوڈ پر لگاتے ہیں تو یہاں پر جو پریشر آپ فیل کریں تو وہ پی ٹو جس کو میں نام دوتا ہوں اور پاسک اللہ کے مطابق پی ٹو برابر ہوں گے ٹھیک ہے پاسک اللہ میں کیا پڑھتا ہے کہ پریشر ایکوڈ ٹرسمنٹ ہے جتنا پریشر یہاں پہ ہوگا اتنا پریشر یہاں پہ ہوگا تو پی ٹو پریشر کیا ہوتا ہے فورس پرانڈ ایریا ایف ٹو ڈیوائیڈ بے ای ورن یہاں اور یہاں پہ جو پریشر ہوگا ہے ایف ٹو ڈیوائیڈ بے ای ٹو تو میں پھر ای ٹو پہی تر لیاتا ہوں تو ایف ٹو ڈیوائیڈ بے ای ورن اپنی جگہا اور یہ ای ٹو اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ ایف ٹو فورس جو ہے وہ ای ٹو کے ساتھ ڈائریک علیشن ہے اور ای ورن کے ساتھ انورس علیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ای ٹو بڑا رکھتا ہوں یہ والا ایریا بڑا رکھتا ہوں زیادہ رکھتا ہوں تو فورس میرا زیادہ ہوگا ہے اور اگر میں یہ ایریا کم رکھتا ہوں تو فورس یہاں پہ زیادہ ہوگا تو اس لیے اس ایریا کو ہم کام رکھتے ہیں اور اس ایریا کو زیادہ رکھتے ہیں اور فورس یہاں پہ ایک سمال فورس ہے جس کو ہم بہت بڑے فورس میں کبھ کر لیتے ہیں جس کے ذریعے ہم ایک بڑے لوٹ کو اٹھا لیتے ہیں ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کیا یہ لاکھ میں دوریشن آپ انرجی کو ایلیٹ تو نہیں کرتا ہے تو میرا جواب یہ کہ نہیں کر رہا ہے اور کیسے نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کو کلیئے رہے ہیں تو اس اکے تو آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا دوریشن آپ انرجی کو کیوں وہ ایلیٹ نہیں کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ڈسکس کریں ارشیمیڈس پرنسپل موسٹ انٹرسٹنگ ٹاپپک اور اگزام پوائنٹ اپیو سے بہت ہی اپورٹن ٹاپک ارشیمیڈس پرنسپل متمیٹک سسکے میں بات میں کر لیتا ہوں ابھی اسی کے ساتھ بات کر لیتا ہوں ارشیمیڈس کو سمجھتے ہیں کہ ارشیمیڈس پل ہے کیا جو ہے اس کا سٹیٹمنٹ اس آسانی الفاظ میں بتاؤں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ جب لیکوڈ میں کسی اپجیٹ کو امرسٹ کرتے ہیں امرسٹ کو بہت دبوان ہے یا اس کی سرفیس پر رکھتے ہیں یا ڈوب لیتے ہیں تو جب آپ پرشلی مطلب جوزی طور پر یا فلی امرسٹ کرتے ہیں تو لیکوڈ اس پر اپرٹرسٹ فرس لگاتے ہیں اپرٹرکشن میں ایک فرس لگاتے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں اور وہ برابر ہوتا ہے ویٹ اپ ڈیسپلیس جتنے لیکوڈ کو ڈسپلیس کرتے ہیں اس لیکوڈ کے ویٹ کے برابر ہوگا ہمیں موڈیویشن کہاں سے ملی ہم اگر کسی بلاک سپوز ہمارے پاس ایک بلاک پانی کے انسائیڈ ہمیں ایسا اٹھاتے ہیں 20kg بلاک ہم بہت ہی کم اٹھ کر اس کا ویٹ فیلد کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی طاقت کوئی فورس ہے جو ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہی ہے اوپر کی طرف جس میں آپ ایک بانٹی کو فیل کر کے ایسا اوپر لے کر آسکتے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی فورس ہے جو اوپر کی طرف لگ رہی ہے جو آپ کے فورس کے ساتھ ایڈ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ مدد کر رہی ہے تو اس فورس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کے لئے میں اگزامپل لے رہا ہوں فرض کریئے آپ کے پاس کسنا اس طرح سے ایک continue جو کے لیوٹ سے فیل ہے اور یہاں پہ آپ پلاسٹک شاپر لیتے ہیں پلاسٹک شاپر ہے پانی سے فیل ہے آپ اس کے انسے اڈال لیتے ہیں تو پلاسٹک شاپر کیا کرے گا اس کا بہت ہی تین آپ ایریا لیتے ہیں یا تیکنس اس کا بہت تین ہے جس کا ویٹ بھی بہت اس کو آپ نے پلیجبل تقریبن کر سکتے ہیں تو یہ شاپر کیا کرے گا پانی سے فیل ہے یہاں سے نیچے جائے گا لیکن تھوڑی دیر بعد ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر رکھ جائے گا اگر یہاں پر رکھ گیا تو اس کا مطلب ہی ہے کہ اس پر دو فورس تھے اس کا ویڈ ڈاؤنورڈ اور اپر ڈریکشن میں کوئی ایک فورس ہے کہ جو اس کے ویٹ کے بلکل براپر ہے تب ہی تو نیوٹرن لاس ہمیں پتہ ہیں کہ اگر کوئی اپڈرسٹ میں تو اس پر نیٹ فورس زیرو ہے ویڈ ڈاؤنورڈ تو اپر ڈریکشن میں اس پر ایک فورس ہے اور وہ فورس کہا کے لاتا ہے وہ اپترسٹ فورس کے لاتے ہیں پھر اب ہم جتنا فلویڈ اس کے انسیڑ فیل ہیں یہ ویٹ کیا ہوگا اس کی ویٹ کے برابر اپترسٹ فورس ہوگا مطلب یہ کہ جتنا لیکوڈ اس کے انسیڑ فیل ہے اتنا ہی فلویڈ یہ پر دسپلیس کریں گے ویٹ کے برابر اپترسٹ فورس ہوگا اب آپ ایسا کریں کہ اس شاپر کی جگہ ایک بلاک سمجھ لیں کہ ایک بلاک ایسے نہیں چاہ رہا ہے وہ بلاک ریسٹ میں تنہی ہو سکتا لیکن اس پر آپ طرح فورس لگتے ہیں اور وہ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا فلویڈ وہ ڈسپلیس کر رہا ہے تو بلاک پر فورس اس فلویڈ کے ویٹ کے برابر ہے اب ہم میتمیٹک ریس کو دیکھتے ہیں کہ میتمیٹک سمجھ کیا ہوتا ہے کہ واقعی ایسے ہوتا ہے کی نہیں تو اس کے لئے میں نے یہ ایک باکس ہے جو فلی فیلڈ ہے وارٹر سے لیکوڈ سے اور یہاں پہ میں ایک سلنڈر رکھتا ہوں اس کا سارپس اگر یہ ا ہے اور سارپس سے یہاں تک اس کے ہائٹ کو میں ایچ وان کا نام دیتا ہوں اور یہاں تک ڈاؤنورڈ باٹم تک ایچ ڈو کا نام دیتا ہوں اور ان دونوں کو ڈیفرنس آئی ہے اس کو میں ایچ کا نام دیتا ہوں مطلب ہائٹ ہاپتی سلنڈر اور ایچ ڈو اس سے اگر میں یہ ایچ وان نکال ہوں تو ایچ کے برابر آجا ہوں تو پھر اب چونکہ ہمیں پتہ ہیں کہ لیکوڈ جو پریشر کرتے ہیں وہ ڈیپٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو یہاں پر جو یہ والا ڈیپٹ زیادہ ہیں تو پریشر زیادہ ہوگا اور یہاں پر پریشر کام ہوگا کیونکہ ڈیپٹ کام ہے تو اگر میں دونوں کا ڈیفرنس لے کہ تو پی two patterns مائنس پی2 مائنس پی1 پریشر ہم پرائی کر چکے ہیں پریشر الیکوڈ ٹاپک میں رو جی ایچ ٹو اس کا ہو جائے گا اور دوسرے کا ہو جائے گا رو جی ایچ وان ٹھیک ہے پھر میں رو جی کو کامل لیتا ہوں ایچ ٹو مائنس ایچ وان جیل ہے وہ ایچ کے برابر ہوتا ہے تو رو جی ایچ یہ پریشر نیٹ پریشر اگزارٹ ہو رہا ہے اب اگر پریشر ہمیں پتہ ہے کہ پریشر کیا ہے فورس پر ایریہ ہے ورمائی نیٹ پریشور ڈسک کو دلٹا پ پ کے نام سے رکھتاں پ کیا کہاں اگر میں اس سے فرس پرانلٹ کرنا چاہاں تو وہ ف یوائیڈ بے a کے برابر جائے گا ف یوائیڈ بے a ڈھو روبة جیچ میں ا ادھر لیکن آتا ہوں تو ا ادھر آجاہے گا اس طرح سے یہاں سے a کینسل ف ڈھو روبة جیچچی ایچ ایچ کیاہاں اچھا اب اس کے بعد یہ ہ اور ای والیوم ہیں ایریا انٹو ویم کیا ہوتا ہے لنگت بیٹھ ہائٹ یہاں پہ لنگت بیٹھ ایریا بن گیا اور ہائٹ تو یہ ویم بن گیا تو اس کو آپ ایسے بھی تو لکھ سکتے ہیں کہ رو جی انٹو وی اور رو انٹو وی کیا ہیں وہ میاست کے برابر ہوتا ہے تو مجی کے برابر تو مجماتکس میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ واقعی جو آپ طرح فورس ہیں جو نیٹ فورس ہیں جس کو آپ طرح فورس مانگتے ہیں کیونکہ اپر ڈریکشن میں ہیں اور وہ برابر ہیں ایم جی ویٹ آپ کی فلویٹ یا لیکوٹ ڈسکلیس تو ہوپلی آپ سمجھ گیا ہوں گے اگر کوئی کنفیشن کو سوال ہے تو آپ کو اینڈ میں پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنے موسیقی موسیقی